موسیقی آج کا جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے غزہ میں ہو رہا ہے ظلم ہے جان بوجھ کر بے گنوں کا قتل ہو رہا ہے موسیقی آج کا جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے غزہ میں ہو رہا ہے ظلم ہے جان بوجھ کر بے گنوں کا قتل ہو رہا ہے وہاں پر اور یہ قاتل رجیم ہے ظالم رجیم ہے ویشی و دھندہ رجیم ہے یہ اس کا سیاہ کار نامہ ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے پوری دنیا میں لوگ نکرے ہیں الجزائر میں ہے ٹیونس میں ہے اور دنیا کے اندر جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے وہاں لوگ نکرے ہیں یہ حوصلہ ہے یہ ہمت ہے یہ بیداری کی تحریک چلی ہے ان شہیدوں کے پاک خون کی وجہ سے ان مظلوم معصوم بچوں کے خون کی وجہ سے ان کے گھر برباد ہو رہے ہیں لیکن وہ جھک نہیں رہے یہ خوبصورت پہلو ہے اس کو سلام ہے ہمارا ان کی استقامت کو سلام ان کے حوصلوں کو سلام ان کی جرت کو سلام ان کے جذب شہادت کو سلام ان کی بصیرت کو سلام ان کی دشمن شناسی کو سلام نیتن یو یہ سمجھتا تھا میں یہ حملہ کر کے بس اقصہ کی بحرمتی کر کے قبضہ کر کے یورو شرم کے مشرقی علاقے پر قبضہ کروں گا اور پھر میں ہیرو بن جاؤں گا اور میرے ساتھ جو لیفٹسٹ تحا پسند جو انسٹ ہے وہ یونائٹ ہو جائیں گے نہیں فلسطینی یونائٹ ہو گے اور ان کے در تفرقہ پڑ چکا ہوا ہے وہ بہران کا شکار ہے وہ دو سال سے چار الیکشن کرا کے بھی حکومت نہیں بنا سکے وہ بہران کا شکار ہے اور سلام ہو ہمارا پھر کہتا ہوں اے فلسطین کے مظلوم بھائیو ہم یہاں ہیں ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں ایک سوال مسلمان حکمرانوں سے بھی ہے ہم اتجاج کر سکتے ہیں سیاسی جماعتوں سے بھی ہے تمام پیپل پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو نون لیگ ہو کہاں ہیں آپ لوگ فلسطین کے مظلوم آپ کی جماعتیں ہیں آپ بہت سبعہ والوں سے دھرنے بھی دیتے ہو مظاہر کرتے ہو آج فلسطین کے مظلوموں کے حق میں اتجاج کے لیے آپ کہا ہے آپ کو بھی نکلنا چاہیے بھائیو ہر دی شور کو نکلنا چاہیے اور پھر مسلمانوں کو مرانوں سے بھی ہے آج وہ اسی کا ایک وزارتی جلاس بھی ہو رہا ہے لیٹ آف ہے لیکن کوئی ٹھوس حیصلے ہونے چاہیے ان فلسطینی مظلوموں کے حمد کے لیے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر کئی سے مدد ہو یا نہ ہو فلسطین کے مظلوموں نے یہ سیکھ لیا ہے عزت سے مرنا ذلت سے جینے سے بہتر ہے ان کا یہی نہ رہے ہاتھ منہ ذلہ